بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد بن سلمان کے بارے میں تین خبریں مر رہی ہیں سب سے پہلی چیز یہ چیز یاد رکھئے کہ محمد بن سلمان پچھلے کچھ دنوں سے منظر عام سے غائب ہیں جس کے بعد محمد بن سلمان کے بارے میں تین مختلف خبریں سننے کو مر رہی ہیں سب سے پہلی خبر جو محمد بن سلمان کے بارے میں سننے کو مر رہی ہے اور جس پر امریکن میڈیا بھی ڈسکشن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان کرونا وائرس کا شکار بند چکے ہیں جس کے بعد یا تو محمد بن سلمان کا علاج کیا جا رہا ہے شاہی محل میں یا پھر محمد بن سلمان وفات پات چکے ہیں سعودی عرب کے شاہی خاندان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاہی خاندان کے کچھ افراد جس میں محمد بن سلمان بھی شامل ہے کرونا وائرس کا شکار بن چکے ہیں جس کے بعد ہی لوگوں کو خانہ کعبہ کے تواف سے روکا گیا جو ڈویلپمنٹس دیکھنے میں آئیں وہ بہت زیادہ عجیب تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ایران سے آنے والے لوگوں کو تواف سے روکا گیا اس کے بعد انٹرنیشنل جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں ان کے لوگوں کو تواف سے روکا گیا اور آخر میں لوکل جو لوگ تھے ان کو بھی تواف سے روک دیا گیا جو کہ تمام عاملے کو بہت زیادہ عجیب اور پرسرار بنا دیتا ہے محمد بن سلمان کے بارے میں انٹرنیشنلی دوسری جو ڈویلپمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان ہوزی باغیوں کے حملے میں شاید مارے گئے ہیں یا شدی زخمی ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ہوزی باغیوں کی جانب سے آئے دین سعودی عرب پر مزائل حملے ہوتے رہتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ہوزی باغیوں کی جانب سے شاہی محل پر مزائل حملہ کیا جاتا ہے جس میں محمد بن سلمان یا تو شدی زخمی ہو چکے ہیں یا پھر وفات پات چکے ہیں محمد بن سلمان کے بارے میں جو تیسری چیز سننے میں آ رہی ہے اور جو تیسری ڈویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاید محمد بن سلمان کے خلاف کو کیا گیا ہے ان کے اپنے چاچا کی جانب سے اس بارے میں خبری آپ کو ویڈیو بنا کر بھی دے چکا ہے کہ محمد بن سلمان کے سکے چھوٹے بھائی سمیت ان کے چاچا اور دو دوسرے شہزادوں کو سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر غداری کا الزام لگایا گیا ہے اس میں ذرا برابر کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی حکومت کے خلاف کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور محمد بن سلمان کے سکے چھوٹے بھائی سمیت دوسرے تین شہزادے اس وقت گرفتار ہیں سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے جو خبریں سعودی عرب سے نکل کر باہر آ رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ شاہی محل نہ تو ان خبروں کی تصدیق کر رہا ہے اور نہ ہی ان خبروں کی تردید کر رہا ہے لیکن شاہی محل کا ان خبروں کو جھوٹا نہ قرار دینا ان خبروں کی تردید نہ کرنا تمام معاملے کو اور زیادہ مشکوک بنا رہا ہے ایک چیز یاد رکھئے گا امریکہ کو سعودی عرب کی اب ضرورت نہیں رہی اب امریکہ سعودی عرب کی ذرا برابر بھی مدد نہیں کرے گا بلکہ سعودی عرب کے خلاف کام کیے جائیں گے امریکہ کی جانب سے کیونکہ ظاہری بات ہے گریٹر اسرائیل بھی تو بنانا ہے سعودی عرب کے حوالے سے جتنی بھی ڈیویلپمنٹس دیکھنے میں آ رہی ہیں یہ ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ گریٹر اسرائیل پر کام زوروں سے شروع ہو چکا ہے اور محمد بن سلمان آنے والے سالوں میں سعودی عرب کے ولی اہد رہ پائیں گے یہ معاملہ بھی مشکوک نظر آتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کیجئے گا